بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو نیو ویلوگ ویلوگ جی سٹارڈ ہو رہے دوبیر کیا ٹائم ہے اور اس ٹائم جو میں نے جانت سے پلان کیا تھا کہ آلو والے جو رائس ہیں جو پریانی سٹائل ہے وہ تھوڑے سے بناتے ہیں اور اس کو تھوڑے سے تقسیم بھی کرتے ہیں تو بازی یہ آلو میں لے کر آئی تھی آلو جو ہے نا وہ میں اس طرح نہیں چھیلتی جب تک میں ان کو نہ سپیشل دھو نہ لوں کیونکہ اس کے بعد جتنی سندھ مٹی ہوتی ہے اس سے مجھے بہت الجن ہوتی ہے بس ہی اس آلو کی کٹنگ کروں گی چھلت کے اتاروں کی دوسرے طرح جو چاول ہیں وہ میں نے تقریباً یہ چار کلو چاول ہیں تو اس کو میں نے پانی میں پہلے پھگو دی کیونکہ آدھا گھنٹہ پھگونا ضروری ہے آلو کی سٹائل میں کٹنگ کر دی ہے چاول بھی ریڈی پوزیشن میں ہے ادرک اور مرچے ہیں اس کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ کہاں پہ استعمال ہوں گی ٹھیک ہے جو پیاز ہے ایک کلو پیاز ہے چار کلو چاول گھیر میں آپ کو ریسپی دے رہی اس کے لئے ایک کلو پیاز اندر کٹا ہے اس طرح آپ نے اسی کنڈیشن میں کٹ لے موٹا موٹا یا باریک بھی کٹنے چاہیے آپ کے اپنے اوپر ہے آدھا کلو اس پر گھیج آئے گا گھیج کا پیکٹ میں نے لیدہ ہی لے لیا آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس لئے پیکٹ لیدہ لیا تاکہ کونٹیٹی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو وہ ایکول رہے اب جی یہ کونڈی ٹنڈے کا استعمال کر رہی ہوں ادھا کو جو مرچے آپ کو دکھائی تھی وہ اس میں میں پیس لوں گی دوسرے طرح بریانی جو ساشی ہیں وہ میں نے تین لیا ہے اس کونٹیٹی میں ٹھیک ہے جس کو میں پلیٹ میں لیدہ ہی نکال رہی ہوں تاکہ اس ٹائم جب چاول بن رہی ہوں تو ہر چیز جو ہے نا وہ ریڈی پوزیشن میں ہو وہ آپ کو اس ٹائم جو ہے نا کوئی کام ایکسٹرہ نہ کرنا پڑے جب اس طرح جب آپ پہلے ہوم ورک کر لیتے ہیں کام کر کے ساری چیزیں تیار کر کے رکھ لیتے ہیں پھر یہ جو چاور یا کوئی بھی سالن وغیرہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی پیاز کو جو ہے تھوڑا سا کھلے سے دیکھ چھے کا میں نے اس کونڈی ٹنڈے میں ڈال کے پیس لیا پیاز ابھی لائٹ براؤن ہوئے ہی تھے تو میں نے اس کے اندر یہ ادرک اور مرچوں کا جو ہے پیسٹ یہ بھی میں نے شامل کر لیے یہ تقریباً تین بڑے چمچ بن ہی گئے تھے یہ میں نے اندازے سے لیا تھا اس کے بعد یہ بریانی ساشے جو میں نے تین کھول کے آپ کو دکھائے تھے وہ اندر جا رہے ہیں اس کی میں ایک دو منٹی بس بنائی میں نے کرنی ہے کیونکہ سب چیزیں میں نے پہلے سے تیار کر لیے ہیں اس وقت سے اب چاول بنانا نہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر پانچ منٹ اس کی ضرور بنائی کروں گی تاکہ جو مسالہ اور علو ہیں وہ سب نا ایک جیسے فلیور چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی اب اس طرح اس کی بنائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پانی میں ڈالوں گی اچھے چار کلو چاول تھے قریباً اس کے اندازہ کیا اور اندازہ سے پانی ڈالے اس کے علاوہ میں نے اس میں بس تھوڑا سا نمک میں نے ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرور نہیں کیونکہ بریانی جو ساشی ہیں وہ تمام جتنے مسالے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ بیس ٹپ ہے اگر آپ کو چاول بنائیں کوئی کگر آپ نے بنانے ہے تو یہ بیس ٹپ ہے یہ دیکھیں اس کے طرح چاول بوائل ہو رہے ہیں اچھے ساتھ ہی یہ ہوا تھا کہ ہزبن کی کچھ کیسٹ وغیرہ آگے تھے تو یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ کروکٹس تھے اس کو میں نے جلدی فرائی کر لیا بس ساتھ ساتھ کام ہو رہے تھے برطن بھی جو ہے وہ میں نے سیٹ کر دیا تھے ساتھی اور یہ جی اس کے یہ ونگز تھے تو میں نے سوچا تھا ان کو فرائی کر لوں ساتھ گور میں سے میں نے کیک اور بسکٹ وغیرہ بھی منگوا لیا تھے تو بس جی اب اس کو یہ میں فرائی کر رہی ہوں بس یہ جو ہاؤس فائی ہوتی ہے نا یہ کچھن میں کھڑے ہونے کی دیر ہے بس ساتھ اپنا کام جو ہے نا وہ اس میں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی اور آپ فٹ و فٹ نہیں ہوتا ہے کہ جلدی سے کام نہ ہو جائیں اس طرح الحمدللہ جی چاول بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب اس طرح یہ میں نے گھر میں سارے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں اور جو بچ گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کے میں تھوڑے سے شاپرز بناوں گی تاکہ یہ باہر بھی میں اس کو تقسیم کر سکوں بہت ہی زبردست بنے تھے انتہائی کوئی کریسپی یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست اس کی شکل اور صورت ہے تو بس جی اللہ اس کو قبول کرے اب اس طرح میں نے شاپر بنا لی ہیں اور جو دیکھ چاہے وہ بلکل نیٹ کلین ہو گیا اچھا گرم گرم دیکھ چاہے اگر ہونا اگر آپ اس کو اسی طرح دھولے نا تو بڑا حسانی سے دھول سکتے ہیں صرف چاہے بھی ریڈی ہو رہے جو اندر میں نے گیسٹ کو سرف کرنی ہے کیونکہ چیزیں میں پہلے بچ بات چکیوں اب صرف چاہے رہ گئی ہے تو بس وہ بھی کروں گی ساتھ ساتھ یہ پیکٹس بھی الحمدللہ بن گئے ہیں تو بس جی اب جی چاہے جو بلکل ریڈی ہے اس کو ڈالتے ہیں بس اتنا چھوٹا سا ولوگ تھا آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کرنی تھی روٹین بھی بیزی روٹین بھی شیئر کرنی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ